ازاد پندرمہ باب لیکن کچھ عرصہ کے بعد گہوں کی فصل کے موسم میں سمسون بکری کا ایک بچہ لے کر اپنی بیوی کے ہاں گیا اور کہنے لگا میں اپنی بیوی کے پاس کوٹھڑی میں جاؤں گا پر اس کے باپ نے اسے اندر جانے نہ دیا اور اس کے باپ نے کہا مجھ کو یقینا یہ خیال ہوا کہ تجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے اس لیے میں نے اسے تیرے رفیق کو دے دیا کیا اس کی چھوٹی بہن اس سے کہیں خوبصورت نہیں ہے سو اس کے عوض تو اسی کو لے لے سمسون نے ان سے کہا اس بار میں فلسطیوں کی طرف سے جب میں ان سے برائی کروں بے قصور ٹھہروں گا اور سمسون نے جا کر تین سو لومڑیاں پکڑیں اور مشلیں لیں اور دم سے دم ملائی اور دو دو دموں کے بیچ میں ایک ایک مشل بان دی اور مشلوں میں آگ لگا کر اس نے لومڑیوں کو فلسطیوں کے کھڑے کھیتوں میں چھوڑ دیا اور پولیوں اور کھڑے کھیتوں دونوں کو بلکہ زیتون کے باغوں کو بھی جلا دیا تب فلسطیوں نے کہا کس نے یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ تمنتی کے داماد سمسون نے اس لیے کہ اس نے اس کی بیوی چھین کر اس کے رفیق کو دے دی تب فلسطیوں نے آ کر اس عورت کو اور اس کے باپ کو آگ میں جلا دیا سمسون نے ان سے کہا تم جو ایسا کام کرتے ہو تو ضرور ہی میں تم سے بدلہ لوں گا اور اس کے بعد باز آنگا اور اس نے ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ مار مار کر ان کا کچھو مار کر ڈالا اور وہاں سے جا کر اجتام کی چٹان کی دھاڑ میں رہنے لگا تب فلسطی جا کر یہودہ میں خیمزن ہوئے اور لہی میں پھیل گئے اور یہودہ کے لوگوں نے ان سے کہا تم ہم پر کیوں چڑھائے ہو انہوں نے کہا ہم سمسون کو باندھنے آئے ہیں تاکہ جیسا اس نے ہم سے کیا ہم بھی اس سے ویسا ہی کریں تب یہودہ کے تین ہزار مرد اجتام کی چٹان کی دھاڑ میں اتر گئے اور سمسون سے کہنے لگے کیا تو نہیں جانتا کہ فلسطی ہم پر حکمران ہیں سو تو نے ہم سے یہ کیا کیا ہے اس نے ان سے کہا جیسا انہوں نے مجھ سے کیا میں نے بھی ان سے ویسا ہی کیا انہوں نے اس سے کہا اب ہم آئے ہیں کہ تجھے باندھ کر فلسطیوں کے حوالہ کر دیں سمسون نے ان سے کہا مجھ سے قسم کھاؤ کہ تم خود مجھ پر حملہ نہ کروگے انہوں نے اسے جواب دیا نہیں بلکہ ہم تجھے قس کر باندھیں گے اور ان کے حوالہ کر دیں گے پر ہم ہرگز تجھے جان سے نہ ماریں گے پھر انہوں نے اسے دو نئی رسیوں سے باندھا اور چٹان سے اسے اوپر لائے جب وہ لہی میں پہنچا تو فلسطی اسے دیکھ کر للکارنے لگے تب خداون کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کے بازوں پر کی رسیاں آگ سے جلے ہوئے سن کی مانند ہو گئیں اور اس کے بندھن اس کے ہاتھوں پر سے اتر گئے اور اسے ایک گدھے کے جبڑے کی نئی ہڈی مل گئی سو اس نے ہاتھ بھڑا کر اسے اٹھا لیا اور اس سے اس نے ایک ہزار آدمیوں کو مار ڈالا پھر سمسون نے کہا گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے دھیر کے دھیر لگ گئے گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے میں نے ایک ہزار آدمیوں کو مارا اور جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے جبڑا اپنے ہاتھ میں سے پھینک دیا اور اس جگہ کا نام رامت لہی پڑ گیا اور اس کو بڑی پیاس لگی تب اس نے خداوند کو پکارا اور کہا تو نے اپنے بندہ کے ہاتھ سے ایسی بڑی رہائی بکشی اب کیا میں پیاس سے مروں اور نہ مختونوں کے ہاتھ میں پڑوں پر خدا نے اس گھڑے کو جو لہی میں ہے چاک کر دیا اور اس میں سے پانی نکلا اور جب اس نے اسے پی لیا تو اس کی جان میں جان آئی اور وہ تازہ دم ہوا اس لیے اس جگہ کا نام این حکورے رکھا گیا وہ لہی میں آج تک ہے اور وہ فلسطیوں کے ایام میں بیس برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا بیس برس تک